ایک دن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کیسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں کے وجود پر اور اس اللہ کے ملاقات کے برحق ہونے پر اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر اور بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو اور نماز قائم کرو اور زکاة فرض ادا کرو اور رمضان کے روزی رکھو پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو پھر تم یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں اور وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے یاد رکھو قیامت کا علم ان پانچ چیزوں میں ہے جن کو اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی آخر آیت تک پھر وہ پوچھنے والا پیٹ پھیر کر جانے لگا آپ نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے صحیح بخاری موسیقی 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 موسیقی